ہیلو فرنڈز اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سلسلیہ کل نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ادا پرنام اور پیار بھری صبح دوپیر شام اور ہم لے گئے ہیں آپ کے لیے نئی انٹرسٹنگ اور شاکنگ نیوز کیونکہ انڈیا حیران ہو گیا ہے انڈیا نے حیران کر دیا دنیا امریکہ حیران ہو گیا ہے انڈیا کی کووڈ ویکسن کو دیکھ کے جو بہت بڑا جو بہت بڑا سبق ہے ایسے دیش جو بیٹھے ہیں نا اہلی کی دنیا میں جو اس پر کام نہیں کر رہے دوسرے دیشوں کی کووڈ ویکسن پر نظرہ کیوں گی ہے اور بری کی ویکسن ہی آنے کا سوچ رہے ہیں انہیں چاہیے وہ اپنے دیش میں اس پر کام کریں اور دوسرے دیشوں کی طرف دیکھنا بند کریں تو آج ہم کس ویڈیو پر ایکٹ کر رہے ہیں جلدی سے بتا رہا دی دی بھائی آؤ ویڈیو دیکھیں بھارت کی کووڈ ویکسن سے امریکہ بھی ہوا حیران امریکہ کا ایک تو افیشیل نے کی بھارت کی ویکسن کی تاریخ بھارت کی ویکسن چھ سو سے بھی زیادہ ویرینٹس کو ختم کر دیتی ہے نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پلس نیوز اور اس وقت کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت کی 100% سوڈیشی ویکسن سے بھارت کی ویکسن کو ویکسن جس کو لے کر شروعاتی دور میں بھارت کے اندر رہنے والی پروپوگینڈا گینگ نے بہت پروپوگینڈا چلایا تھا کس کے اوپر ٹرائل نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ویکسن تو اتنی زیادہ افیشنٹ بھی نہیں ہوگی لیکن آج ہماری بھارت کی ویکسن نے نہ صرف بریٹین کی کووی شیلڈ کو پیچھے چھوڑا ہے بلکہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہیلتھ اوفیشیل جو امریکہ کی سرکار راشترپتی جو بیڈن کو سلا دیتا ہے کو رویڈ 19 کی مہاواری کے بیچ وہ آج کہہ رہا ہے 617 ویریانٹس کو نیوٹریلائز کر دیتا ہے اور ہماری انٹی بوڈی کو اتنا پارٹ پڑھا دیتا ہے کہ جو سپائی پروٹین ہے اس کو جم جم کر یہ ہمارے شریر کے اندر ان کی گھٹائی کرتا ہے دوستو یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں یہ پروف آپ کے سامنے ہیں ہندوستان ٹائپس کی آرٹیکل ہے اور وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈکٹر انتھونی فاوچی کے یہ بیان ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اب سیدھی سیدھی انٹری مار چکا ہے اور بھارت کی ویکسن کی جم کر تاریف ہو رہی ہے دوستو یہاں پر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ اندر آج تین ہزار سے بھی جیادہ موتے ہوئی ہیں اور ان سوی سیچوشن کے بیچ حالات بد سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں 32 لوگوں کی موت ہونا یہ ایک بہت بڑا آکڑہ ہے اور ان سوی کے بیچ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم بھارت کے اندر بھیج رہی ہیں جہاں دوستو امریکہ کے سینئر ایڈوائزر کووڈ نائنٹین ریسپونس ٹیم کے ڈوکٹر انڈی سلیوٹ وہ اپنی سٹرائک ٹیم جو کی سینٹر فورڈ ریزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ہے وہ بھارت میں آ کر کوڈینیٹ کرے گی اس کورونا مہاماری کو کیسے روکنا ہے اور کیسے ہرانا ہے اور جو انفرسٹریکچر کے ساتھ سبی طریقے کے معاملوں پر یہ ایک ورک فورس کی ٹیم مدد کرنے والی ہے حالانہ جلد سے جلد انڈیا کو بھیج رہے ہیں تاکہ ویکسن جادہ سے جادہ بن سکے اور لوگوں کو جادہ سے جادہ لگ سکے دوستو امریکہ کے اندر آج یہ اوڈر پاس ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسن لگ چکی ہے وہ اب ماسک کو نہیں پہنیں گے بینا ماسک کے بھی وہ آسانی سے گھوم سکتے ہیں یہ امریکہ نے رول ریگولیشن ایک اللہ دی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویکسن لگوانا کتنا جادہ جروری ہے آج 32 سو لوگ مر گئے ہیں اگر ان لوگوں کو ویکسن لگی ہوتی تو شاید ان کی جانے بچ سکتی تھی اور اسی کے چلتے امریکہ نے بھی بھارت کی کو ویکسن کو تاریف جو کی ہے وہ یہ ساتھ دکھاتی ہے کہ بھارت کی ویکسن 700% سردیشی ویکسن آج کرونا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھارت کی ویکسن اتنی افیکٹیو آپ کی ویکسن ہے تو پھر آپ جو اتنی آپ کی عبادی ہے آپ نے اب تک اسے کیوں نہیں لگائی ہے اگر آپ اتنی بات میری ہونے دینا اگر آپ اتنی دیر جو آپ کی سرکار اتنی دیر نہیں کرتی تو کافی زیادہ لوگوں کی جانے بچ سکتی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنے دیش میں سب سے پہلے لوگوں کو ویکسن لگاتے پھر لوگوں کو بانٹتے پھر آپ دوسرے دیشوں کو بانٹتے یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو ریز کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں آپ کے جو آپ کی سرکار ہے اس نے اپنی وام کو کیوں نہیں لگائی یہ بہت بڑی بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے اتنی لوگوں کی جانے دا ہیں اور اتنی صورتحال گمبیر ہے کہ سمجھ سے باہر اتنی گمبیر صورتحال کیوں ہے جب تک کہ انڈیا اپنی کووڈ ویکسن بنا چکا ہے اور بڑے دیشوں کو دے بھی رہا ہے حافظ بھائی بات رہ سجیے میری بات سن دے آپ کہ اب جس طرح کے حلال پیدا ہو گئے کہ دیکھیں جی سمجھانگار میں جگہ نہیں ہے کبرستانوں میں بھی جگہ نہیں ہے ہوسپیٹر میں بھی جگہ نہیں ہے اگر یہ بیکسن اتنی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ زیادہ لوگ اس چیزے پہ عمل کرتے ٹھیک نہیں بیکسن لگاتے کہا کہ حسبتانوں میں جو رش ہے حسبتانوں میں جگہ تھی جو مریض آ رہے ہیں وہ ویکسن لگوا کہ فاغر رکھ ہوتے رہے اور نئے مریض آتے ہیں تو وہ ان کو بھی جلدی سے جلدی ویکسن لگتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی اور باقی جو آپ حافظ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اس طرح کیوں نے لگائی دیکھیں جب ویکسن تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے انہوں نے اپنے میڈیکل جو سٹیاف ہے نا ان کو لگانے چاہیے تو میرکل صاحب دیکھ لے آپ کتنا بڑا ہے پورا ہندوستان میں بھئی ایک اور بھی مسئلہ ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نئینی ویکسن ہے اور جو عوام ہے وہ بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی کہ ہو سکتا ہے یہ کیسی ہو کیسی نہ ہو ٹھیک اس کی وجہ سے بھی ایک ہے مسئلہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی سرکار اس کو موہم اچھی سے چلاتی تو یہ ضرور ہر کسی نے لگوانی تھی اور دوسرا کئی ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ جس نے لگوائی ویکسین اس کو تو کرونا ہو گیا دوسرے کو ہوا نہیں یہ بھی بعض دفعہ ایسے ایسے بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جیسے وہ ہمارے پی ایم امران خان نے ویکسین لگوائی تو سارے انڈین میڈیا نے کہا بھی لوگ امران خان نے ویکسین لگوائی تو اس کے بعد سے کرونا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ایسے عوام کے ذہن ہمیں بہت سے اس طرح کے ڈاؤٹ آ جاتے ہیں کہ بھی اس کے لگانے کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہے تو یہ تھوڑا سا نا پچیتہ سا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ گمبیر صورتے ہیں جب سے ویکسین بن رہی ہے تھوڑا سا یہ توجہ دیتے ہیں اپنے عوام کو لگانے کے لیے تو آج اس طرح کے حلاق نہ ہوتے ہیں حفظ بھئی حلاق یقین ماننے حلاق ہندوستان میں اس طرح کے ہوئے ہیں تو دل ہمارا دکھتا ہے دیکھ دیکھ کے سوشل میڈیا پر جب اس طرح کے پونسٹ آتی ہے کوئی ویڈیو آتی ہے تو یقین ماننے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یادہ پہ ایسے حلاق کبھی نہ ہونے چاہیے جس طرح کے ہو رہے ہیں ہندوستان میں اور پورا پاکستان آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے حلاق ہلاؤستان حلاق ہلاؤستان میں چلا ہمارے جو ایدی صاحب ہیں انہوں نے پچاس ایمول لینڈز جو ہے نا ہندوستان میں بیجی ہیں بیجی نہیں ہیں بھائی انہوں نے آفر کروایی تھی آج سر میں نے ویڈیو دیکھی ہے بھائی انہوں نے آفر کروای تھی ایک دو دن پہلے سر میں نے آج آج میں نے دیکھی ہے کہ وہ بائیڈر پہ پچاس ایمول لینڈز لگے اور وہ کہہ رہے کہ ہندوستان کے طرح یہ جا رہی ہے سر میں نے آج خود دیکھے سوچال میڈیا پہ ویڈیو آئی میں نے خود دیکھی تو میں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے سب سے پہلے انسانیت اس کے بعد کچھ ہو سب سے پہلے انسانیت تو کیونکہ جو ہے ایدی ایمولنس سروس وہ پاکستان کی نہیں بلکہ پورے والد کی سب سے پڑی ایمولنس سروس ہے جی تو پاکستان نے ویسے بھی آکسیجن کے لیے بھی آپ کو بولا ہے کہ ہم دیتے ہیں بھائی دیتے کہ ہیں وہ جو UAE اور سعودیان نے تو بیج بھی دی تو بھائی انہوں نے کوئی بکس دیکھیں بھائی یار یہ دل سے نکال دیں بورے وقت بورا وقت کسی پر بھی آتا ہے ہاں جی یہ دل سے نکال دیں اور سب بھی ایک دوسرا کی سپورٹ کریں ٹھیک نا تا کہ ہم اس جو کرونا جیسی بابا ان کو ہم سب نے مل کے ہی ختم کرنا ہے ویسے اگر ہم بولے نا کہ اکیلا پاکستان ختم کر لے گا یا اکیلا ہندوس ختم کر لے گا یہ بات ہے غلط ہم ایک دوسرا کیسا تاؤن کریں گے تو اس پہ ہم اس کو سکشت دے سکیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے تو باقی یہ بہت اچھی ویڈیو دیکھی ہے اللہ کرے ایسے ہی ہو تو آپ جلدے سے جلدے ایک مہم تلائیں تاکہ لوگوں گھروں میں جا کے بھی اپنے ملک میں جو بربادی ہو رہی اس کو آپ پھنٹرول کر سکیں تو آپ کیسے لگ اس کبار میں ضرور بتائیے گا آپ کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں اس کے پھنٹرول بتائے گا کہ میں تو شیئر کیجئے گا یلک سبسکرائب ویڈیو کریں